بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو مکہی سے پوپکن بنانا سکھاؤں گی اس ریسپی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے کے ساتھ مارچ منٹ میں ہم بہ آسانی گھر پر پوپکن بنا سکتے ہیں آپ بھی میری اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے گھر پر پوپکن کو ضرور بنانا اسی کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پوپکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لینا ہے اور اس میں ہم نے تقریباً 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اٹ کرنا ہے اور ساتھ اس میں ہم نے 1 فارتھ ٹیبل سپون نمک اٹ کرنا ہے کوکنگ آئل کو میڈیوم فلیم پر گرم کرنا ہے جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہو ہم نے چولے کی فلیم کو سلو کر دینا ہے نمک کو آئل میں مکس کرنا ہے جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہو اس میں ہم نے ایک کپ مکہی اٹ کر دینا ہے پوپکن کی یہ مکہی آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گی چمچ کی مدد سے اس کو ایک بار آئل میں مکس کرنا ہے اور سلو فلیم پر اس کو ہلاتے رہنا ہے آپ نے چولے کی فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا نہیں تو آپ کی مکہی جل جائے گی دو سے تین منٹ تک آپ نے سلو فلیم پر مکہی کو ہلاتے رہنا ہے آپ بھی پوپکن کی اس ریسپی کو گھر پر ضرور بنانا یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ پانچ منٹ میں ہی بن کر تیار ہو جاتے ہیں تین منٹ گزر چکے ہیں اور مکہی پوپکن کی شکل میں چینج ہونا شروع چکی ہے اب ڈھکن کی مدد سے مکہی کو کور کر دینا ہے اور سلو فلیم پر ان کو پکنے دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ مکہی پوپکن میں چینج ہو رہی ہے بچے اور بڑے دونوں پوپکن کو بہت شوق سے کھاتے ہیں دن کے ٹائم ہلکی پھلکی بھوک کے دوران ہم ان کو پانچ منٹ کے اندر بہ آسانی تیار کر کے کھا سکتے ہیں اور بچوں کے تو پوپکن فیورٹ ہوتے ہیں آپ بچوں کو سکول کے لنچ میں صبح کے ٹائم پوپکن کو بہ آسانی بنا کر دے سکتے ہیں اس ٹیپ پر ڈھککن کو ایک سائٹ پر کر کے چمچ کی مدد سے پوپکن کو ایک بر مکس کرنا ہے چمچ کی مدد سے مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ جو نیچے پوپکن رہ گئے ہیں وہ بھی اچھی طرح پک جائیں گے مکہی سے پوپکن بننے میں ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تین سے چار منٹ میں ہی یہ پوپکن بن کر ریڈی ہو جائیں گے چار منٹ گزر چکے ہیں اور تمام پوپکن بن کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں چمچ کی مدد سے ان کو ایک بر مکس کر لینا ہے اور چولے کی فلیم کو ہم نے آف کر دینا ہے اپنے ان زبردست سے پوپ کونز کو اب ہمیں پلیٹ میں نکالتے ہیں لیجئے ہمارے زبردست سے پوپ کونز بن کر بلکل ریٹیو چکے ہیں آپ بھی ان کو ضرور ٹرائے کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری آج کی پوپ کونز کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ